موسیقی عزیز طلباء و طالبات ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مصنوی سحر البیان اور مصنوی غلزار نسیم ایک تقابلی مطالعہ مصنوی سحر البیان اگرچہ میر حسن کی ایک شہرہ آفاق تخلیق ہے تو دیاشنکر نسیم کی مصنوی غلزار نسیم بھی شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر چکی ہے سحر البیان سترہ سو پچاسی اسوی کی تصنیف ہے جبکہ غلزار نسیم اٹھارہ سو سنتیس اسوی کی ان دو مصنویوں کا موازنہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ موازنہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب دو فنپاروں کے بیچ مماثلت زیادہ اور افتراق یا تضاد کم ہو مگر جہاں تک سحر البیان اور غلزار نسیم کا تعلق ہے تو ان مصنویوں کے درمیان تضاد زیادہ اور مماثلت کم پائی جاتی ہے بقولِ اسگر گونڈبی کوٹ دونوں کا موازنہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ موازنہ اس وقت درست تھا جب کسی نے دوسرے کی مصنوی کو سامنے رکھ کر تقلید یا تردید کی کوشش کی ہوتی یہ ضرور تھا کہ سحر البیان کی شہرت نسیم کے کانو تک پہنچ چکی تھی اور اس میں کوئی شباہ نہیں کہ نسیم کو مصنوی کی طرف متوجہ کرنے والی شاید مصنوی سحر البیان ہی تھی مگر نسیم نے اس کی نقل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی اگرچہ یہ صحیح ہوتا کہ غلزار نسیم نے سحر البیان کا انداز چرایا ہے تو کہیں سحر البیان کی جھلک نظر آتی انکوٹ مگر اس کے باوجود ان دو مصنویوں کا موازنہ یا تقابلی مطالعہ ایک دلچسپ مشغلہ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ دبستان دہلی اور دبستان لکنو کی باہمی رقابت معلوم ہوتی ہے یہ دراصل سحر البیان کی شہرت و مقبولیت ہی تھی جس نے نسیم کو مصنوی لکھنے کی تحریک دی سحر البیان میں فرضی اور روایتی قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں کوئی جدت اور نیابن نہیں ہے اس میں متعلقہ اہد کے لوگوں کی ذہنی اور نفسیاتی تقاظم کو پورا کرنے کے لیے دیو مالائی اناثر جنوں اور پریوں وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے بادشاہ اور رانی کی کہانی اولاد سے محرومی کا غم عشق و محبت اور ہجر و وسال کی ڈرامائی تفصیلات شادی بیاء اور علف لیلوی ماحول کی تخلیق سب کچھ عام مسنویوں جیسا ہے لیکن مثالیت میار پرستی اور دیو مالائی اناثر کی موجودگی کے باوجود یہ مسنوی آج کے سائنسی دور میں بھی پدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے جہاں تک غلزار نسیم کا تعلق ہے تو کہانی پن کے اعتبار سے اس مسنوی میں بھی کوئی ندرت اور نیابن نہیں ہے وہی عشق و محبت کے روایتی انداز شہزادے اور شہزادی کی آنکھ مچولی تلسمی فضا مافوق الفطرت اناثر کی بھرمار شجاعت و بہادری سے کہیں زیادہ قسمت کی یاوری سے گوہر مقصود حاصل کر لینے جیسے واقعات اس میں پائے جاتے ہیں اب فرق جو ان مسنویوں کے قصوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سہر البیان میں بادشاہ کے لاولد ہونے اور پھر صاحب اولاد ہونے کا تذکرہ ہے بعد ازاں شہزادے کی پیدائش پری کا اڑا کے لے جانا شہزادے کا کل کے گھوڑے پر سیر کرنا بدر منیر سے ملاقات کرنا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا مارخ پری کے علم میں ان ملاقاتوں کا آنا شہزادے کی قید و بند کی زندگی گزارنا درمیان میں بدر منیر کا بے نظیر کے عشق میں بے چین ہونا وزیرزادی نجم النساء سے اس بات کا تذکرہ کرنا نجم النساء کا جوگن کے بھیس میں نکلنا فیروز شاہ سے ملنا اور اس کی مدد سے بے نظیر کا پتہ لگانا اسے مارخ کی قید سے چھڑانا بدر منیر سے ملانا شادی کا احتمام کرانا اور خود نجم النساء کا فیروز شاہ سے شادی کر کے پرستان چلا جانا مذکور ہے جبکہ غلزار نصیب میں بادشاہ لاولد نہیں بلکہ اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پانچوے بیٹے کو دیکھ لے گا تو اس کی بینائی چلی جائے گی جب واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کی بینائی واپس لانے کے لیے غلے بقاولی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے شہزادہ تاج الملوق اس پھول کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھول تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بقاولی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے بادشاہ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں مگر بقاولی اور تاج الملوق کا معاشقہ پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے پرستان کے دیووں سے لڑائی ہوتی ہے اور پھر آخر شادی بھی ہو جاتی ہے اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے گلزار نصیب میں سہر البیان کی بنسبت واقعات اور افعال کی تعداد زیادہ ہے واقعات کی ترتیب دونوں مسلمیوں میں امدہ ہے لیکن جہاں میر حسن واقعے کو طول دے کر بیان کرتے ہیں وہاں نصیب ذکر کی حد تک اختصار سے کام لیتے ہیں لیکن واقعے کے وقوب وزیر ہونے کا احساس کسی بھی وقت کم نہیں ہو پاتا نصیب اپنے قاری کی ذہانت پر بھروسہ کر کے فلم کی طرح سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے مختلف مناظر اور تصویریں پیش کرتے ہیں جبکہ میر حسن کاری کو ہر بات وضاحت سے سمجھاتے ہیں نصیب گزرے اور بیان کی اگئے واقعات کو دوبارہ بیان کرنے کے بجائے صرف حوالوں سے کام لیتے ہیں تاکہ قصے میں توالت اور یقصانیت کی قیفیت پیدا نہ ہو اس کے برعکس میر حسن تمام طرح کی جزیات فراہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سہر البیان کی توالت کہیں کہیں اکتاہٹ کا موجب بنتی ہے اور گلزار نصیم کا اختصار بھی کسی حد تک تشنگی کا باعث بنتا ہے مسنوی چونکہ ایک بیانیہ صرف ہے جس میں واقعات کا بیان اس قدر طویل نہیں ہونا چاہیے کہ اشعار بھرتی کے معلوم ہوں اور نہیں اس قدر مختصر ہوں کہ بات پوری طرح ذہن نشین نہ ہو جائے اس اعتبار سے گلزار نصیم سہر البیان کے مقابلے میں کسی قدر اعتدال کی مثال پیش کرتی ہے جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے تو سہر البیان میں جہاں صرف آٹھ کردار جیسے بے نظیر بدر منیر نجم النساء مہرخ پری فیروز شاہ ملک شاہ مسعود شاہ اور دیو نظر آتے ہیں وہیں گلزار نصیم میں کرداروں کا ایک حجوم نظر آتا ہے مگر دونوں مسنویوں میں نسوانی کرداروں کو زیادہ فعال اور متحرک دکھایا گیا ہے سہر البیان کے ہیرو بے نظیر میں وہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں موجود ہیں جو کسی مثالی شہزادے میں ہو سکتی ہے حسن و جمال علم و فاضل اور شجاعت و بہادری ہر صفت میں وہ یکتا ہے لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ہمیں ذرا بھی متاثر نہیں کر پاتا ہے وہ بے حسی اور بے عملی کی تصویر نظر آتا ہے حالات سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذرا بھی جرعت اور تاب نہیں جب بھی اس پر کوئی مشکل ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے آنسو بہاتا نظر آتا ہے جب پری اسے اغوا کر کے اپنے محل میں لے جاتی ہے تو بے نظیر وہاں سے راہ نجات ڈھونڈنے کے بجائے آنسووں کا سہارا لیتا ہے اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے مسنوی کے چند اشعار ملاحظہ ہو وہ شفقت جو ماباپ کی یاد آئے وہ شفقت جو ماباپ کی یاد آئے تو راتوں کروروں کے دھریہ بہائے کبھی اپنی تنہائی کا غم کرے کبھی اپنے اوپر دعا دھم کرے بہانے سے دن رات سویا کرے بہانے سے دن رات سویا کرے نہ ہو جب کوئی تب وہ رویا کرے حالات اور واقعات کی دھار اس کا رخ جس طرف چاہتی ہے موڑ دیتی ہے اسی طرح اس کی بے وقوفی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جب وہ کل کا گھوڑا حاصل کرنے کے باوجود بے بس انسان کی طرح پری کے پاس واپس جاتا ہے اس کے برعکس گلزار نسیم کا تاجل ملوک ذہین محنتی اور مہم جو کردار ہے شہر بدر کیے جانے کے باوجود باپ کی بینائی واپس لانے کے لیے وہ ہر مشکل سے ٹک کر لیتا ہے اور اپنی ذہانت سے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے ہرچند کہ اس کے زیادہ تر کام پریوں اور دیووں کی مدد سے انجام کو پہنچتے ہیں مگر پھر بھی اس میں ہمت اور تحرک ہے وہ آخر بھرپور زندگی کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح سہر البیان کی محروق پری خود پسند آشق مزاج اور ظالم ہے وہ اپنی خواہشات کی تقمیل کو دوسروں کے احساسات پر فوقیت دیتی ہے اس کے برعکس گلزار نسیم کی پری بقاولی میں خود اعتمادی اور احساس قوت کے ساتھ ساتھ جذبہ عشق شدت عیسار خوشی جہلنے کی حمد اور خلوص موجود ہے نسیم کے یہاں کسی بھی کردار کا سراپہ واضح طور پر سامنے نہیں آتا مثلا تاج الملوک کی پیدائش بچپن اور جوانی کا کوئی عکس پیش نہیں کیا گیا ہے ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے نسیم بیان واقعہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یوں نسیم کے یہاں کردار سے زیادہ اس کے عمل کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے برعکس میر حسن اپنے کرداروں کا تعارف وضاحت کے ساتھ کراتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورے خد و خال سامنے آ جاتے ہیں مثلا میر حسن نے بینظیر کے بچپن اور اس کی جوانی کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے اسی طرح بدر منیر کا سراپہ پچاس سے زائد اشار میں پیش کیا ہے میر حسن اپنے کرداروں کی نفسیات کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہیں جبکہ نسیم اس گر کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کرتے کرداروں کی نفسیات کو جاننے کی وجہ سے میر حسن کے یہاں جذبات نگاری ایک اہم خصوصیت بن جاتی ہے جذبات نگاری میں انہوں نے توازن اور تناسب کا بھرپور خیال رکھا ہے اور بڑی حد تک اثر انگیزی کو بھی برقرار رکھا ہے اس کی مثالیں مصنوی میں جگہ جگہ ملتی ہے ہجر کے عالم میں بدر منیر کی خستحالی اور عشق کے علمناق جذبات کا بیان انہوں نے یوں کیا ہے دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی درختوں میں جا جا کے گرنے لگی ٹھہرنے لگا جان میں ازطراب لگی دیکھنے وحشت آلود خواب تبے حجر گھر دل میں کرنے لگی دورے عشق سے چشم بھرنے لگی خفا زندگانی سے ہونے لگی بہانے سے جا جا کے سونے لگی نہ گلا سا ہسنا نہ وہ بولنا نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے محبت میں دن رات گھٹنا اسے جس طرح امیر حسن نے جذبات نگاری میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے شاید ہی کسی اور مصنوی نگار نے اس صفائی اور دلکشی سے شائرانہ محاسن کے ساتھ اس طرح جذبات کی اکاسی کی ہوگی اس کے برعکس گلزار نسیم میں جذبات کا یہ کمال دیکھنے کو نہیں ملتا ہے وجہ دراصل یہ ہے کہ نسیم نے جذبات کو بیان کرنے میں بھی جگہ جگہ اختصار سے کام لیا ہے بکاولی جب تاج الملوک کو خط کے ذریعے اپنے ازطراب کا حال بیان کرتی ہے تو شہزادہ بھی اسے اپنا حال ازار لکھ بھیجتا ہے نسیم نے اختصار سے کام لے کر محض ایک شہر میں اس پوری حالت کو بیان کر دیا ہے دھڑکا ہے یہی تو جان دوں گا دھڑکا ہے یہی تو جان دوں گا مر جاؤں گا اب نہ میں جیوں گا الگرز جذبات نگاری میں میر حسن کو ید طولہ حاصل ہے ایسا ہی کچھ حال منظر نگاری کا بھی ہے منظر نگاری کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی منظر پیش کیا جائے وہ حقیقی ہو یا محض تخیلی مگر اس کی پوری تصویر نظروں کے سامنے پھر نہیں چاہیے اس طرح کی منظر نگاری ہمیں سہر البیان میں ملتی ہے اس میں قاری کو بڑی فراغت سے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے جبکہ غلزار نسیم میں وہ فرصت ہی نہیں کہ کسی منظر سے لطف اٹھایا جائے نسیم نے اختصار کو مد نظر رکھ کر تشبیحات اور رمزوں کے نائیوں سے کام لے کر نیچر کی منظر نگاری کی ہے غلزار نسیم چونکہ سہر البیان کے پچپن سال بعد تصنیف کی گئی اور یہ ضروری بنتا ہے کہ اس لمبے عرصے میں اردو زبان کے اظہار و بیان میں کافی ترقی آ چکی ہوتی اور اس وجہ سے یہ توقع کرنا صحیح تھا کہ نسیم کی تصنیف کردہ مصنوی کچھ زیادہ ہی میار کی بلندیوں پر ہوگی لیکن محققوں نقادوں اور تذکرہ نگاروں نے غلزار نسیم کے متعلق کے بعد یہ واضح کر دیا کہ غلزار نسیم آلہ و عرفہ مقام تک نہیں پہنچ پائی ان دو مصنویوں میں زبان و بیان کا مزاج و میار الگ الگ ہے اپنے مخصوص شائری مزاج رجحان اور ذاتی پسند کے سبب نسیم نے میر حسن کے اسلوب بیان سے انحراف کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے بلکل جداغانہ اسلوب اختیار کیا سہر البیان اور غلزار نسیم میں لقنو اور دہلی کے دو دبستانوں کے شائری مزاج ملتے ہیں سہر البیان دہلی اسکول کی ترجمان ہے جبکہ غلزار نسیم لقنوی اسکول کی دونوں میں اس اعتبار سے اپنی اپنی جداغانہ خصوصیات پائی جاتی ہے اس سلسلے میں محمد حسین آزاد یوں رقم طراز ہے کوٹ ہمارے ملک میں سینکڑوں مسنویاں لکھی گئی ہیں مگر ان میں فقط دو نسخے ایسے نکلے جنہوں نے طبیعت کی موافقت سے قبول عام کی سنت پائی ایک سہر البیان اور دوسری گلزار نسیم اور تعجب یہ ہے کہ دونوں کے راستے الگ الگ ہیں انکوٹ میر حسن ان مہاجر شعرہ میں سے ہیں جنہوں نے لقنو اور فیض آباد کی صف میں دلی کے رنگ شہر کو قائم رکھا اس لیے ان کے اسلوب میں بلا کی سادگی روانی اور موسیقیت پائی جاتی ہے الفاظ کے ساتھ خیالات کی سادگی میر حسن کی شاعری کو نیچرل شاعری کے مقام تک پہنچا دیتی ہے لیکن یہ سادگی اپنے اندر اتنی شغفتگی اور دلکشی رکھتی ہے کہ ہم خلاف عقل باتوں کو بھی پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے اور مصنوی کے سہر میں کھو جاتے ہیں اسلوب میں نرمی روانی نغمگی اور گلاوٹ پیدا کرنے کے لیے جس فضاء کی ضرورت تھی وہ میر حسن کو حاصل تھی ان کے سادہ و پرقار اسلوب کی تخلیق میں ان کے جمالیتی شعور کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول کا بھی بڑا ہاتھ ہے دہلی کی سادگی اور لکنہو کی پرقاری کا حسین امتزاج ہمیں میر حسن کے اسلوب میں ملتا ہے یہ پرقاری پیدا کرنے کے لیے میر حسن نے بہت سے وسائل سے کام لیا ہے سب سے زیادہ کارگر وسیلہ ہمیں ان کی تشبیحات کی شکل میں نظر آتا ہے یہ تشبیحات بڑی حسین اور دلاویز ہوتی ہیں ان کے اسلوب میں وہ تمام خصوصیات موجود ہے جو ان کی مسنوی کو حیات جاویدان بخشنے کے لیے کافی ہے خود میر حسن اس مسنوی کے بارے میں فرماتے ہیں نئی طرز ہے نئی ہے زبان نئی طرز ہے نئی ہے زبان نئی مسنوی ہے یہ سہر البیان رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کی ہے یادگار جہاں یہ کلام جہاں تک غلزار نسیم کا تعلق ہے یہ مسنوی لکنو کے شائستہ ترین عدبی مذاب کی آئیندار ہے لکنوی تہذیب کے تصنع و نزاقت کا واضح اثر ہمیں اس مسنوی کے اسلوب اور لب و لہجے میں نظر آتا ہے نسیم نے سنایا و بدایا بندشوں کی چستی اور تشبیحات و استعارات پر اتنا زور صرف کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسنوی کی فضا رنگوں کے امتزاج سے کافی رنگین ہو گئی ہے اور الفاظ کے رکھ رکھاؤ اور تراش خراش سے ظاہری حسن تو یقیناً پیدا ہو گیا ہے لیکن مسنوی اس سوز و گداز اور نشتریت سے محروم ہو گئی ہے جس کا احساس ہمیں سہر البیان کے سادہ و سلیس لب و لہجے میں ہوتا ہے سنایا و بدایا کی زیادتی سے قلام میں تصنع اور آور تو یقیناً پیدا ہو گئے ہیں لیکن نسیم نے ان کا استعمال اتنے فنکارانہ انداز میں کیا ہے کہ اس تصنع سے پیدا ہونے والے حسن اور استعجاب میں مہم ہو جاتے ہیں پلیم الدین احمد میر حسن اور نسیم کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ میر حسن کی زبان تازہ شغفتہ اور معتر ہے نسیم کی زبان غلاب کا جوہر ہے اس لیے اتریت تو بڑھ گئی ہے لیکن آنکھوں کو غلاب کی شغفتہی نہیں ملتی انکوٹ غلزار نسیم اور سہر البیان میں زبان و بیان کا فرق توالت اور ایجاز و اختصار کے فرق کو واضح کرتا ہے غلزار نسیم میں اختصار رمزی قیفیت کا حامل ہے نسیم اشاروں اور کنائیوں میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں وہ بات جو میر حسن بیس بیس پچیس پچیس اشار میں بیان کرتے ہیں اسے نسیم نے صرف دو یا تین اشار میں بیان کر دیا ہے میر حسن قاری کو ہر بات کی وضاحت کرنے اور اس کی تفصیل بیان کرنے پر مصر ہیں اس وجہ سے سہر البیان میں بہت سے ایسے اشار ملتے ہیں جنہیں اگر مصنبی سے خارج کر دیا جائے تو بھی تسلسل میں کمی واقعہ نہیں ہوگی اس کے برعکس گلزار نسیم میں کوئی شہر زائد معلوم نہیں ہوتا نسیم کی مصنبی میں دل کی کار فرمائی کم اور دماغ اور فقر کی زیادہ ہے جبکہ سہر البیان میں دل اور دماغ دونوں کی شرقت برابر ہیں سہر البیان اور گلزار نسیم کا تقابلی متعلق کرتے ہوئے چکبست لکنوی نے یوں رکم کیا ہے اگر کلام کی سادگی اور بے تقلفی کا لطف اٹھانا ہے تو میر حسن کی مصنبی دیکھو اگر باریقبینی اور معنی آفرینی کا رنگ پسند ہے تو نسیم کی سیر کرو میر حسن کے اشار کا بے ساخت پن دل پر عجیب قیفیت پیدا کرتا ہے شبہجر ان کی بے قراری کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے نسیم کے اشار ایک دوسری ہی حالت پیدا کرتے ہیں الفاظ کی شوقت، بندش کی شستی، استعاروں کی ترقیب، تشبیحوں کی پختگی، مصنف کی طبیعت کی پرزور ہونے پر دلالت کرتی ہے انکوٹ غلزار نسیم اور سہر البیان لکنوی تحذیب کی نمائندو ترجمان ہیں میر حسن کی مصنبی ایک ایسا آئینہ بن گئی جس میں ان کے مخصوص اہد کی پرچھائیاں صاف نظر آتی ہے اور فرضی کرداروں کے چہروں کے پیچھے ہمیں لکنوی تحذیب کی نمائندگی کرنے والے چہرے نظر آتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا حقیقی وجود رکھتے ہیں میر حسن نے اس مصنبی میں جس سوال پذیر تحذیب کے خد و خال اوبارنے کی کوشش کی ہے ہمیں اس کی جیتی جاغتی تصویر اس مصنبی کے کرداروں کی شکل میں نظر آتی ہے یہ کردار صحیح معنو میں لکنو کی زوال آمادہ تحذیب کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں اسی طرح غلزار نسیم کے ہر کردار پر بھی لکنوی تحذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہے عرائش و زبائش، نشست و برخاص، رسم و روایت، شادی، بیعہ اور رکس و سرود کی مجلسیں تمام ہی لکنوی تحذیب کا عقص دکھائی دیتی ہے لکنوی معاشرت کی طرح اس مصنبی میں بھی عورتوں کی قہرمانی نظر آتی ہے سنف نازک کی اہمیت اور مردوں کی کمہمتی کا اندازہ ان اشعار میں ملاحظہ ہو جو خط کی شکل میں تاج الملک نے گل بقاولی کو لکھے ہیں یہ اشعار لکنوی اقدار کے ترجمان ہے تجھ سے میری خاطر اب کہاں جمع تجھ سے میری خاطر اب کہاں جمع تو بستر شولا میرگ شمع تو جوشش یم میں مورے بے پر تو جوشش یم میں مورے بے پر میں نقش قدم تو باد سر سر الگرد میر حسن اور نصیم دونوں میدان مصنبی کے شہستوار ہیں میر حسن کے یہاں تفصیل اور نصیم کے یہاں اجمال دیکھنے کو ملتا ہے سہر البیان میں صورتحال کا بیان ہے جبکہ غلزار نصیم قلام کے معنی خیز ہونے کی دلیل ہے مصنبی میں چونکہ ہر قسم کے واقعات عشق و محبت کی داستان اور رنج و غم کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں اور یہ واقعات دنیا سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں اور معفوق الفطرت مخلوق سے بھی سہر البیان اور غلزار نصیم بھی انہی واقعات سے عبارت ہے سہر البیان کا قصہ میر حسن کی ذہنی اختراح ہے اگرچہ یہ قصہ اردو کی عام داستانوی مصنبیوں کے قصوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں یعنی اس میں بھی فاق الفطرت اناثر کا دخل یقصہ ہے مگر اس کے باوجود میر حسن نے کسی موجود قصے کو ہو بہو نظم کرنے کے بجائے خود ساختہ قصہ پیش کیا اس کے برقص نصیم کا مقصد قصہ غوی کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے زور قلام اور سنائی کی بدولت سہر البیان کیسی شہرت کے طلبغار تھے اسی لیے انہوں نے پہلے سے موجود مشہور و معروف قصے کو نظم کا جامع پہنایا گل بقاولی کے اس قصے کو ان سے قبل محال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے نصر میں اور ریحان الدین نے خیابان کے نام سے مصنبی کی صورت میں پیش کیا ہے اور حقیقتاً نسیم کی خواہش پوری ہو گئی گلزار نسیم نے بھی شہرت کی اس بلندی کو سر کیا جہاں میر حسن کی سہر البیان پہنچ گئی تھی میر حسن اور نسیم کی یہ مصنبیاں اردو عدب کا زندہ جعوید کارنامہ بن گئی عزیز طلباء و طالبات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے کافی استفادہ بھی کیا ہوگا انہیں الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے ہمز Relan مجھے امید ہے موسیقی